سابق عزیز بنواشی صاحب نے اگست دو ہزار سولہ میں سیالکورٹ سے لاہور موٹروے کی تعمیر کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور اس سلسلے کے اندر اس سے پہلے سارا ایک بیڈنگ کا پروسس ہوا اور ایف ڈیولیو کے ایک ان کی اگزیلی کمپنی تھی اس کو یہ کنٹرکٹ ایوارڈ کیا گیا اور اس کنٹرکٹ کی شرائط تھی کہ یہ منصوبہ بلٹ اپریٹ اور ٹرانسفر کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا مفاقی حکومت اس کے اوپر جو انیچے بنیادی کو چکرہ جاتے وہ ادا کرے گی باقی رقم جو موٹروے تعمیر کرنے والی کمپنی خود انتظام کرے گی بینکوں سے فنانسنگ انتظام کرے گی اور جب موٹروے کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اس موٹروے کو جتنا عرصہ اپریٹ کریں گے ایک مخصوص دس سے پتنہ سال کا ٹائم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جتنی ٹرافک ہوگی جو ٹول ٹیکس وہ اصول کریں گے اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کریں گے اور منافع بھی کما سکیں گے اس شرائط کے تحت یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد متعلقہ کمپنی نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم ہمیں فنانسنگ کے مشکلات کا سامنا ہے ہم فوری طور پر نہیں کر سکتے اگر آپ نے انہی ٹرنڈر کنیشنز کے مطابق چلنا ہے تو منصوبے میں تاخیر ہوگی جبکہ سیالکورٹ سے پتہ آپ کو خاجی صاحب کا تعلق ہے اور لاہور کا میاں صاحب وہاں خود بیٹھیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو جس طرح مرضی ہونا چاہیے بس اس کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے اور یہی وجہ تھی کہ ایکنک کے اجلاس کے اندر انتہائی خموشی کے ساتھ ایک سمبری پیش کی گئی اور جو اعلام یہ جاری کیا گیا وہ بتایا گیا کہ ایکنک نے سیالکورٹ لاہور موٹروے پروجیکٹ کی فنینسنگ کی تبدیلی کی منظوری دے دی تفصیلات نہیں بتائی گئی لیکن درحقیقہ تفصیلات یہ ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی جس کے تحت کونٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اس کی تقریباً ایک سال بعد یہ پہلا ایسا کوئی منصوبہ ہوگا کہ ایک سال بعد کوئی بھی معاہدہ ہو چکا اس کی جو مالی شرائط تھی وہ آپ نے ساری تبدیل کر دی اب کنوں نے کیا کیا اب انہوں نے یہ کیا کہ جو متعلقہ کمپنی تعمیر کرنے کی ذمہ دار تھی فنینسنگ انتظام خود کرنا تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب آپ نے کیا کیا خغانہ باسی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے پیسے تو تیز ارب روپے بنتے ہیں یہ آپ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام یعنی قومی خزانے سے ہم جاری کریں گے وہی کمپنی تعمیر کرے گی وہی اس کو آپریٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ منصوبہ ٹرانسفر ہوگا لیکن رقم قومی خزانے سے جاری ہوگی